اسلام علیکم جی گوڈ ماننگ کیا حال چال ہے سب کا آج جی پیمپرنگ دے ہے تھوڑا سا ٹرائولنگ کر کے میں بہت تھگ گئی ہوں سب سے پہلے جی ہم نے تھنڈا ٹرنڈا دہی پھانا ہے دہی بہت اچھا ہوتا ہے ہڈیوں کے لیے سکن کے لیے بالوں کے لیے اس کے باہر آلنگ کرتے ہیں کٹھے کرتے ہیں فیس ماس لگاتے ہیں زبردستہ وہ بھی کٹھے لگاتے ہیں میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں آپ لوگ زرار ناشتہ نوشتہ کر لیں ریڈی شڑی ہو جائے پیمپرنگ کرنے کے لیے پھر کٹھے کرتے ہیں آج اچھا جنہوں نے مینکیور پیڈی کیور بھی کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کہ گرم پانی کے لیے نمک اور لیمن ڈال کے پاؤں وار ہارڈ ڈپ کر لیں اس سے بہت فر پڑ جاتے ہیں بعد میں آپ لوگ کوئی بھی سابن لگا کے رگڑ کے دھولے ہاتھ پاؤں چلے جی کچھن میں چلتے ہیں آج کا جو میرا ناشتہ ہے وہ ہے دو بران مریٹ کی سلائس اور انڈہ فرائے اور میں اس کو اس طرح کھاؤں گی کیونکہ انڈہ ایک ہوتا ہے سلائس دو ہوتا ہے تو پھر انڈہ ختم ہو جاتا ہے سلائس رہ جاتا ہے یا کبھی انڈہ سلائس رہ جاتا ہے انڈہ ختم ہو جاتا ہے تو مجھے یہ مکشن نظرہ نہیں پسند تو پھر میں اس کو نا سینڈوچ بنا لگتی ہوں نمک ڈال لیا کالی مرچ ڈال لی اور یہ بہت اچھا لگتا ہے جن لوگ نے کبھی نہیں اس طرح ٹرائے کیا ٹرائے کر کے دیکھئے گا یہ جب سیڈوچ بن جائے گا نہ بریڈ کم ہوگی نہ انڈہ زیادہ ہوگا نہ انڈہ کم ہوگا نہ بریڈ زیادہ ہوگی جو لڑکیوں لڑکی ناشتہ نہیں کرتے صبح بہت غلط بات ہے کیا کرو ناشتہ انرجی ایک دم آ جاتی ہے سارا دن کام کرنے کی چائے ڈالتے ہیں اب یہ جی آج کا ناشتہ ہے اور جی گرما گرم چائے ناشتہ ہو گیا تیار جو لوگ سپلیمنٹس کا پوچھ رہے تھے وہ بھی میں بتاتی ہوں لیکن چائے کے ساتھ سپلیمنٹ نہیں لیں گے ہم لوگ آدھے کھنڈے بات سپلیمنٹ کھائیں گے پہلے اوئلنگ کریں گے فیس مس لگائیں گے اس کے بعد سپلیمنٹ تو جب سپلیمنٹ میں کھاؤں گی تو تب میں آپ لوگ کو اس کی ڈیٹیلز دوں گی اب بائے چلتے ہیں کچھ ڈراما شرامہ دیکھتے ہیں میں چائے نہ گے چائے یا یہ ڈراما دے کہ اپنا آپ سنگل سنگل کیوں فیل ہو رہا ہے مجھے یعنی ڈیالوج ڈیلیوری ایکسپریشنز ایوریتنگ ایکسپریشنز 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 اچھا جی اب ہم کرنے لگے اوئلنگ اچھا میرے سائر میں ڈینڈر بہت زیادہ ہے جب میں اوئلنگ کرتی ہوں اور یہ اوئل کوکنٹ اوئل ہے اس لئے تھوڑ سا جمال ہوئے اب صرف یہ میں سکال پہ لگاؤں گی اس کے بعد جو نیچے نیچے بال رہ جائیں گے اس کے اوپر صرف میں اوئل لگاؤں گی اس کے اندر میں لیمن اٹ نہیں کروں گی جہاں جہاں ڈرنڈر بہت تھوڑ سا لیمن مکس کر کے میں نے لگا دینے ہاں جب اوئلنگ شروع کرتے ہیں صرف ہم یہاں یہاں لگائیں گے لیمن کے ساتھ والا باقی نیچے والے بالوں پہ ہم ڈرنڈر اوئل اپلائے کرتے ہیں اچھا جب میں اوئلنگ کر رہی ہوتی ہوں اتنی لڑکیوں کی میسے جا رہے ہوتے ہیں آپ تو اوئلنگ کرا لے دی ہمارے پاس اوئلنگ کروانے والا کوئی نہیں ہے اس لئے آج میں خود ہی آئلنگ کر رہی ہوں کہ آپ نے ایک پاس یہ بھی بھاننا نہ رہے لیمن سے کیا ہوگا سائی ڈرنڈرف نکل آئے گی اور جو لوگ کہتے ہیں لیمن سے بال وائٹ ہو جاتے ہیں صرف آٹھ سے نو کتروں سے لیمن کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا صرف آپ کی ڈرنڈرف ٹریٹ کرے گا ہم نے ان سے پوری بالتی سر پر لگا لینی ہے ہر چیز کی زیادتی نقصان دے ہوتی ہے طریقے سے استعمال موسیقی موسیقی ہاں جی اب جی سیکنڈ ناس ٹیپ ہے ماسک اس کے بعد صرف الویرہ لگاؤں گی اور آپ لوگ کو بس ملٹی وائٹ اپنس کا بتانا ہے اس کے انگریریٹس آپ لوگ کو ایدھر کلک کرنا پڑے گا اور آپ لوگ بہتا چل جائیں گے سکون آرہا ہاں جی یوز کیا تھا کنڈشنر بیونی کا اور سرم بیونی کا تینوں چیزیں زبردست ہیں شیمپو کی سب سے اچھی بات پروپر جھاگ بناتا ہے آئلنگ کی ہوگی تو دوتفہ شیمپو کرنا پڑے گا جو کنڈشنر کی بات ہے وہ ٹو ان ون ہے ماسکے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بال نہانے سے پہلے ہلکے سے بال گیلے کر کے لگا لیں اور بعد میں شیمپو کر لیں اور از ایک کنڈشنر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ان کا سرم ہے اس کو میک سٹریٹننگ سے پہلے بھی دو کتلے لگا لیتی ہوں تاکہ سموتھنس اور ہلکی سی شائننگ آجائیں بیسے انہوں نے کہا نہیں اس طرح یوز کرتے ہیں میں کر لیتی ہوں باقی نہانے کے بعد ٹاول درائے کرنے کے بعد یہ سرم استعمال کرنا ہے یہ بھی بہت تینوں چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں اگر ایک ٹرائے کرنی ہے تو آپ لوگ کرنیشنر ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جی چلتے ہیں جو سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جاتے ہیں آج چل آپ کون سے ملٹی وائٹمینز سوز کریں میں نے پہلے بھی آپ لوگو بتایا نیوٹری فیکٹر کے دو دیں آج کل یوز کریں وائٹمیکس ہے اور وائٹم گمیز ہے آج سب سے پہلے میں ایک بات شروع میں ہی ایڈ کرنا چاہوں گا میں کافی لڑکنگ میں سے جاتے ہیں آپ ہی ہمیں بالجھڑ کی بیماری یہ بالجھڑ کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ بال اترنا شروع بلا وجہ ہی کسی چیز کی دیفیشنسی کی وجہ سے وہ صرف ڈاکٹر کیور کر سکتے ہیں ملٹی وائٹمینز آپ لوگ کسی کوئی کیور نہیں کرتا کوئی تریٹمنٹ پرپس کے لیے یوز نہیں ہوتا ملٹی وائٹمینز صرف ہماری ہیلس سسٹم کو ہماری ایمیونٹی اکوی مینٹیننس کے لیے یوز ہوتا ہے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے جس کے ایکسٹریم ہیئر فال ہو رہے کسی ایشو کی وجہ سے ہو رہا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہے ملٹی وائٹمینز کوئی بھی ملٹی وائٹمینز وہ اس کو کیور نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی وائٹمیکس وومن اور یہ ہے جی بائٹمیکس وومن آپ لوگو بھی کھانے کے لیے بس رکھا ہوا تھا all done اب اس کو ہم پھینک دیں گے اب جی تھوڑ سا گا آپ لوگو ان کی انفرمیشن دے دیتی ہوں بائٹن پلس ہے بائٹن وائٹمین سی گمیز فوڈ سپلیمنٹ پروموٹ ہیلدی ہیر ریڈین سکن اینڈ سٹرونگ نیلز اچھا ایک یا دو ہم نے گمیز لینی ہے دن میں ہم نے دو سے زیادہ نہیں لینی ایک لے سکتا ہے لیکن دو سے زیادہ نہیں لے سکتا ہے اب تو بھر ہی ختم ہو گئی ہے یہ مڑے مزے کی تھی all done اچھا اس کے بات آجاتا ہے جی وائٹمکس وومن ون ملٹی وائٹمین ان اے ڈے جن لڑکیوں کو ہڈیوں کا اشیو ہے مطلب آوازیں آتی ہیں ہڈیوں سے دکھتے ہیں پاؤں گھٹنے دکھتے ہیں کمر دکھتے ہیں ان کو ملٹی وائٹمین لازمی لینے چاہیے ڈیلیوری کے بعد تو بہت ضروری ہوتا ہے ہر ڈاکٹر چھ مینے لگتار آپ کو ملٹی وائٹمین اسی لئے دیتی ہے کہ ہماری خوراک ویسی نہیں ہے کہ ہماری ہر ضرورت پوری ہو جائے اس لئے ملٹی وائٹمین ضروری ہوتا ہے جن لڑکیوں کی ڈیلیوریز ہو گئی ہیں میں ان کو سجیسٹ کروں کیونکہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی ملٹی وائٹمین کو لکھوالے نہیں لکھوانے ڈاکٹر دور ہے تو آپ لوگ یہ وائٹمین سیئے والے لے سکتے ہیں ڈیلی کی ایک ٹیپلٹ ہے ٹھیک ہے چاہیے ہم میں نے پیج ٹیک کر دیا باقی ان پر پیش آپ ان کی ویب سائٹ پر ہمیں تو جی کوئی ویلنٹین دے کہنے والا نہیں ہے نازی کے شہر نے ماشا اللہ ماشا اللہ یہی زبادست جی لے والنٹین دے بارے کو آپ لوگ ہم تو ناغ ساف کر رہے ہیں والنٹین دے